ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں آج ہم بات کریں گے ویلسپن کارپوریشن لیمٹڈ کے سٹاکی اور آپ دیکھ سکتے ہو کل کے دن اس سٹاک میں بہت بڑا اشال دیکھنے کو ملا ہے 9.32% کی رائیلی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل چکی ہے اور یہ جو سٹاک ہے 183 روپیز پہ کلوز ہوا تھا اتنے بڑی رائیلی اس سٹاک میں کیوں دیکھنے کو ملیا ہے اس کے ہم کارن جاننے کی کوشش کریں گے اس کے لیٹس نیوز بھی چیک کریں گے لیٹس ٹرینڈز بھی جانیں گے دیکھیں گے کہ اس کے فنینشلز اور ٹیکنیکل کس طرح کے نکل کر آ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم بیجٹ کیے ہو پہلے آپ فٹا فٹا ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹی پیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیں کیونکہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لئے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور ڈیٹیل انیلسز کر کے پھر ہی نویش کی رائے دیتے ہیں کیونکہ دوستو سٹاک مارکیٹ میں تو بہت ہی زیادہ سٹاکس ہیں آپ کو کن سٹاکس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے کب انویسمنٹ کرنی چاہیے کیوں انویسمنٹ کرنی چاہیے اس پہ ہم آپ کو ڈیٹیل انویسز کر کے بتاتے رہتے ہیں تو آئیے بیل سپین کورپوریشن لیمٹیڈ کے سارے فنڈامنٹل ایکے کر کے جان لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے پاسٹ پرپورمس دیکھ لیتے ہیں تو جدی لازٹ پائیو ڈیز کے اس سٹاک کی پرپورمس دیکھیں ٹوانٹی ون پائنٹ سکسٹی فور پرسٹ کی بڑیہ ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل چکی ہے تو لازٹ پائیو ڈیز میں اس نے بہت ہی بڑیہ بریک اوٹ پیٹرن جو ہے وہ شو کر دیا ہے اور جدی ون منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں ٹوانٹی ٹو پائنٹ نائنٹی پرسٹن کے بڑیہ ریٹرن جہاں پہ بھی دیکھنے کو ملیں گے تو بہت ہی اچھا بریک اوٹ پیٹرن جہاں پہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے سکس منت کا ڈاٹا دیکھیں ٹوانٹی سیون پوائنٹ فیفٹی سیون پرسٹن کے ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہاں پہ اس کے چارٹ میں آپ کو والیٹیلٹی بھی دیکھنے کو ملے گی اس کا جو اپر زیسنس لیول ہے 200 کے راؤنڈ ہی نکل کر آ رہا ہے اس کو یہ جو سٹاک ہے ابھی تک بریک نہیں کر پایا ہے اور اس میں کانٹینوسلی بول لیٹیلٹی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن اب اس سٹاک میں بہت ہی اچھا جو ہے پیٹرن دیکھنے کو مل چکا ہے اور اس سٹاک میں اب اچھی جو ہے بریک آٹ دیکھنے کو مل رہی ہے پرام در لوہ سے سپورٹ لیول اس کا جدھی ہم لوہ سپورٹ دیکھیں تو 140 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے آئیے 1 year کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو 1 year میں 32% کے ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے 5 year کا پیٹرن دیکھیں 120% کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے اور maximum chart پیٹرن دیکھیں تو اس سٹاک میں 260% کے ریٹرنز جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے آئیے اس سٹاک میں latest trends جان لیتے ہیں latest اس کی news چک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کل کی اس کی news نکل کر آ رہی ہے اس میں بہت بڑی ریلی دیکھنے کو ملی ہے پہلے تو اس سٹاک میں 12% کے راؤنڈ بھی ریلی دیکھنے کو ملی تھی this was after the acquisition of the syntax BAPL NCDs دوستو NCDs کو اس company نے acquisition کر لی ہے اس news کے کارانے بھی اس سٹاک میں بہت بڑی breakout دیکھنے کو ملی تھی آئیے اس news کو brief میں discuss کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کل کے دن اس سٹاک میں 12% کی ریلی دیکھنے کو ملی تھی on the intraday basis تو this was following the acquisition of the non-convertible deventures that is NCDs of the syntax BAPL the manufacturer of the large diameter pipes via its wholly owned subsidiary has acquired the senior secured unlisted NCDs for rupees 386.9 crore from the existing lenders of the SBA PL تو یہ بہت بڑی news ہے دوستو the acquired NCDs have an exclusive pledge of rupees of over 100% equity shares of the SBA PL along with the first and the periposu charge on the movable fixed assets of the SBA PL following the business updates shares of the well spent corporation jumped nearly 12% تو دوستو اس کے کارانے کل اس سٹاک میں بہت بڑی breakout دیکھنے کو ملی ہے دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو کمپنی ہیں اس کے جو NCDs ہیں وہ اس کمپنی نے acquire کر لیے ہیں تو یہ جو کمپنی ہیں اب ان کو sell کر کے اپنے جو پیسے ہیں وہ recover کر سکتی ہے تو یہ بہت بڑی positive news ہے تو اس کے کارانے اس سٹاک میں بہت اچھی تیجی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے آئیے اس کے latest quarter کے numbers بھی جان لیتے ہیں دوستو پہلے جدی اس کا business دیکھیں this is the second largest manufacturer of the large diameter pipes in the world based in the Mumbai مہاراستر it is one of the flagship company of dollar 3 billion bell span group and it operates a 1.60 mtpa plant in the Anjir Gujarat which is being increased to 2.1 mtpa تو دوستو بہت بڑا یہ جو کمپنی ہیں business کرتی ہے large diameter pipes بدھانے کا کام کرتی ہے اور well span group کو blong کرتی ہے اور یہ جو کمپنی ہیں 1995 میں شروع ہوئی تھی Mumbai based company ہے number of employees اس کے 2767 ہے تو دوستو آئیے اس کے latest quarter کے financial جان لیتے ہیں تو latest financial اس کے negative دیکھنے کو ملے گے revenue میں 5% کی reactive trend ہے net income 68% کی reduction شو کر رہا ہے EPS میں 68% کی reduction ہے اور net profit margin میں بھی negative trend ہی دیکھنے کو ملا تھا تو اسی لئے دوستو پچھلے کچھ منس سے پہلے اس stock میں negative trend بھی پایا جا رہا تھا volatility بھی پائی جا رہی تھی لیکن اب اس stock نے clearly breakout pattern جو ہے وہ شو کر دیا ہے آئیے اس کے کچھ long term کی growth history بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے technical parameter بھی جان لیتے ہیں تو یہ جو کمپنی ہیں mainly steel tubes and pipes بنانے کا کام کرتی ہے جدی اس کمپنی کی سب سے بڑی strength دیکھیں تو this company is very efficient in managing assets to generate profits that is ROA is continuously improving since last two years دوستو یہ جو کمپنی ہے بہت ہی efficiently کام کرتی ہے جدی اس کمپنی کا market capitalization دیکھیں تو 4809 کروڑ کا ہے PE ratio 10.36 کا ہے sector کا PE ratio 23 کا ہے تو sector کے comparatively ابھی جو stock ہے آپ کو low valuations پہ مل سکتا ہے discount پہ مل سکتا ہے بہت ہی attractive valuations پہ مل سکتا ہے price to book ratio بھی اتنی زیادہ نہیں ہے 1.26 کی چل رہی ہے آئیے جدی اس کمپنی کی ہم latest resistance level دیکھیں 191 کا پہلا resistance level ہے دوسرا اس کا 199 کا resistance level دیکھنے کو مل رہا ہے تیسرا جدی اس کا resistance level دیکھیں تو وہ 211 کے around دیکھنے کو ملے گا similarly sport level دیکھیں تو پہلا 172 کا دوسرا 160 کا تیسرا 152 کا پائیوٹ اس کا 179 کے around چل رہا ہے current market price اس کی آپ دیکھ سکتے ہو 184 کی ہے جدی اس کی ہم moving average چیک کریں تو یہاں پہ دوستو 5 day سے لے کے اور 200 day تک کی moving average available ہے تو یہاں پہ بہت ہی bullish trend پایا جا رہا ہے کیونکہ آج کل اس کی جو current market price ہے that is above all the moving average 184 کی price ہے and it is above all the moving averages تو بہت ہی positive trend یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی bullish pattern دیکھنے کو مل رہا ہے price کی performance ہم آپ کو بتا چکے ہیں long term میں یہ جو stock ہے ایک اچھا stock ہے volume کا analysis کریں تو کل کے دینے سے stock میں بہت ہی بڑا volume دیکھنے کو ملا تھا 98 lakh کا volume تھا 1B کا average volume 36 lakh 1 month کا average volume 17 lakh تو average کے comparatively بہت ہی بڑا volume بھی کل دیکھنے کو ملا تھا اور ایک breakout pattern بھی دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو دونوں کا جو combination ہے volume میں support دیکھنے کو ملا ہے دوسرا اس company کے stock میں آپ کو breakout pattern دیکھنے کو ملا ہے اس کے قارن اس stock میں بہت ہی اچھی تیجی جو ہے وہ آپ کو آنے والے time میں دیکھنے کو مل سکتی ہے بہت بڑے target دیکھنے کو مل سکتے ہیں جب اس کا long term کا growth pattern دیکھیں revenue کا 5 year کا growth pattern تو 17 سے لے کے اور آپ دیکھ سکتے ہو 2021 تک اس کے revenue میں increasing trend ہی دیکھنے کو ملا ہے 17 میں اس کا جو revenue تھا 5898 crore تھا 21 میں یہ بڑھ کے 6439 crore ہو گیا ہے پہلے یہ جو company ہے اس کا revenue continuously grow ہو رہا تھا 2020 تک لیکن اس کے بعد downtrend بھی دیکھنے کو مل گیا ہے تو دوستو long term کی growth history جرور اچھی ہے short term میں جرور volatility دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ short term میں کیا ہوتا ہے کہ volatility رہتی ہے shorter میں upside down آتے رہتے ہیں لیکن اس کی long term کی growth history بہت ہی اچھی ہے short term میں جیسے ہم نے دیکھا ہے COVID pandemic کے کارنے بھی اس stock میں fear پایا جا رہا تھا panic پایا جا رہا تھا تو اس کا business بھی impact ہوا تھا تو لیکن اب جیسے جیسے economic recovery ہو رہی ہے تو اس stock میں بھی آپ کو اچھے returns آنے والے time میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جدی نیٹ پروفٹ کا long term کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی overall positive trend ہی دیکھنے کو ملے گا تو یہ بھی ایک positive indication ہے کیونکہ long term کی growth history اس کی بہت ہی اچھی ہے بہت ہی positive ہے بہت ہی intact ہے 17 سے لے کے 20 تک تو continuously growth ہے لیکن 21 میں downtrend بھی دیکھنے کو ملا ہے overall growth positive ہے لیکن دوستو COVID pandemic کے کارنہ ہی 2021 میں اس کے revenue میں اور نیٹ پروفٹ میں لیکن آنے والے time میں یہ جو company جرور اچھا perform کرے گی آئیے اس کے shareholding کا pattern بھی detail میں discuss کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا shareholding pattern کس طرح کا نکل کر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو promoter کے پاس 50% کا stake ہے nearly اور جو FIIs ہیں ان کے پاس بھی nearly 6.12% کا stake ہے اور DIAIs کے پاس 6.72% کا stake ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو public کے پاس 37.15% کا stake ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی shareholding کیسے change ہو رہی ہے تو جو promoter کی holding ہے وہ unchanged نکل کر آ رہی ہے December 21 quarter میں mutual funds کی holding reduce ہو رہی ہے FIIs کی holding reduce ہو رہی ہے December 21 quarter میں لیکن اب جو main دیکھنے والی بات ہوگی کہ March 2021 کے اس کے numbers کیسے آتے ہیں اور shareholding کا pattern جو ہے وہ کس طرح کا نکل کر آتا ہے جدی اس کے numbers positive رہتے ہیں اور جدی FIIs بھی اس stock میں خریداری کرتے ہیں تو آنے والے time میں بڑے جو ہے آپ کو target اس stock میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس کی valuations ابھی بہت ہی اٹریکٹیو دیکھ رہی ہیں جو PE ratio ہے وہ sector کے comparatively lowest ہے similarly price to book ratio بھی lowest ہے ROE کی percentage value بہت ہی decent ہے 16.31 کی ہے یہ بہت ہی positive point ہے دوستو اس کے fundamentals بہت ہی strong ہے overall financial growth اس کی long term کی بہت ہی positive ہے short term میں بھی آپ bullish pattern دیکھنے کو مل چکا ہے اور deb to key ratio بھی اتنا زیادہ نہیں ہے 0.15 کا ہے اس لیے آپ اس stock کو ہر ڈپ میں خریدیں دھیرے دھیرے اٹھاتے رہیں long term میں یہ جو stock ہے آپ کو clearly multi-bagger returns دے سکتا ہے اب اس نے جو latest news نکل کر آ رہی ہے اس کے قارن بھی اس stock میں positive trend پایا جا رہا ہے تو یہ جو company بہت ہی focused approach سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے اس نے syntax کے جو ہے ncd's ان کو acquire کر لیا ہے تو ابھی یہ جو company ان کو جو ہے وہ monetize بھی کر سکتی ہے اس کو liquidation بھی اس کی کر سکتی ہے اور اس کے قارن اس company کی financial health بھی جرور improve ہوگی so thanks again we will meet with a new video new investment idea جنہی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو اسے subscribe ضرور کر دیں bell icon کا button بھی press کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے videos کا notification نلتا رہے گا